سوفی رنگساہ سوشیاسی چینل میں آپ سبھی دوستوں کا ہار دیکھ سواگتہ ہے اگر آپ اپنے پیر و مرشد پیر بابا کے آگے کوئی بھی دعا فریاد کرتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا فریاد قبول نہیں ہو رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے پیشے کیا قارن ہے آج اسی کے بارے میں بات کریں گے سو آپ سبھی سے بنتی ہے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں پیارے دوستوں کئی بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کافی سمیں ہو گیا پیر بابا کے آگے دعا کرتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے پر ہماری دعا فریاد قبول نہیں ہو رہی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کچھ کارنوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایسا کہتے ہیں نا کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے پر مشکل تو وہ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے جو بھی دعا دل سے ہوتی ہے ایمان سے ہوتی ہے جکین کے ساتھ ہوتی ہے وہی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ہم ہر روج دعا فریاد کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی اس لئے تو بابا بلے شاہ بھی فرماتے ہیں کہ نیتا جنادیاں سچیاں رب انانو ملدہ بین نیت کے بین ایمان کے تو ہمیں خدا بھی نہیں ملتا ہے ایک بات آپ اپنی جندگی میں ہمیشہ ہی یاد رکھیں اگر آپ کے دل میں کوئی خوٹ ہے کوئی بیمانی ہے تو بے آپ کی بات سنے گا ہی نہیں آپ کا پیر و مرشد آپ کی دعا کو سنے گا تک نہیں اگر آپ کا مند صاف ہے دل صاف ہے تو پھر آپ کو دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بے بین مانگے ہی آپ کو سب کچھ دے دے گا اگر آپ کا جکین پکا ہے آپ عشق کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد سے آپ کا دل صاف ہے تو آپ جتنا مانگیں گے اتنا نہیں ملے گا اس سے سو گناہ ادھک آپ کو ملے گا بے مانگنے سے زیادہ دے دیتا ہے جب ہم اس کی رضا میں ہوتے ہیں اس کی لائن پہ ہوتے ہیں اسی لئے ہماری نیت کا صاف ہونا بہت ہی جدہ جلوری ہے کسی کے لئے برا سوچنا کسی کے لئے برا کرنا یا کسی کے لئے کسی کو برا کرنے کے لئے کہنا جے ایک طرح کے ہی پاپ ہے جب ہمارا دل صاف نہیں ہوتا ہے من صاف نہیں ہوتا ہے تو پھر ہماری کوئی بھی کی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے نیت کو صاف رکھنا اپنے من کو صاف رکھنا بھی ہمارے پیر و مرشد اگر اس پر رحمت کر دے اپنا فضل کر دے اپنا کرم کر دے تو انسان کی نیت بھی صاف ہو جاتی ہے اور دل میں سچا عشق بھی جاگ جاتا ہے اسی لئے آپ اپنے پیر و مرشد سے مانگا کرے کہ ہماری نیت صاف رہے ہماری آنکھیں صاف رہے ہمارا دل پاک صاف رہے کیونکہ اسی من کے اندر اسی تن کے اندر ہم نے اپنے پیر و مرشد اس اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے اگر جہی نہ پاک ہوا جہی صاف نہ ہوا تو پھر نہ تو بندگی کرنے کا فائدہ ہوگا اور نہ ہی دعا قبول ہوگی اسی لئے نیت کا صاف ہونا جروری ہے دل کا پاک صاف ہونا جروری ہے اور سچا عشق جکین صحیح یا صبر ہونا بہت زیادہ جروری ہے اگر جیک گناہ آپ کے پاس ہے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور بن مانگے ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا سو اس بات پہ گوھر جرور کریں اور پیر بابا کی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں